بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیغام ٹیلی وین کے پرگرام پیغام سید کے ساتھ آپ کا محسبان ندیم ورحمان حاضر خدمت ہے خواتین حضرات آج کی اس پرگرام میں ہم جس موضوع کو ڈسکس کرنے والے ہیں وہ موضوع ہے ماں اور بچے کی صحت کہا جاتا ہے کہ ایک صحت مند ماں ہی ایک صحت مند معاشرے کو یہ بہت بڑا جملہ ہے کہ ایک صحت مند ماں ہی ایک صحت مند معاشرے کو تشکیل دیتی ہے معاشرہ افراد سے بنتا ہے اور افراد فرد سے ہوتے ہیں اور فرد پہلے ایک بچہ ہوتا ہے اور وہ بچہ اگر صحت مند ہے نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ دماغی طور پر بھی تو وہ معاشرے کا فعال کردار ادا کر سکتا ہے اور اس کا بہترین کردار ادا کرنا ہی کسی بھی قوم کی ترقی کا باعث بن سکتا ہے تو اس لیے ماں کی صحت کا ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے اور آج کی پرگرام میں ہم ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے گفتگو کریں گے اس کے لیے ہم نے اپنے سٹوڈیو میں مدو کیا ہے دو ماہرین اطب کو میری دائیں طرف موجود ہیں ڈاکٹر فیض الرحمن صاحب آپ سینئر فیملی فیزیشن ہیں اور پروفیسر ہیں ایک نیجی میڈیکل کالج میں میرے بائیں جانب موجود ہیں ڈاکٹر زینیرہ فیض آپ گائنیکالجسٹ ہیں اور بہت عرصہ سعودی عربیہ میں اپنی خدمات سر انجام دیتی رہی ہیں آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ میرے سٹوڈیو میں تشریف لائے ڈاکٹر صاحب آج کا موضوع جیسے میں نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ ماں اور بچے کی صحت کے حالے سے ہم بات کریں گے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ماں کی صحت جو ہے وہ کس تنی ضروری ہے سب سے امپارٹنٹ یہ ہے کہ پوری دنیا کی آپ سیولیزیشن اٹھا کر دیکھ لیں جہاں بھی قوموں کی آپ دیکھیں گے کہ ڈیولیمنٹ ہے اور ان کی صحت تھی تو ان کی مائیں ان سے سٹرونگ تھی آپ دنیا میں کوئی بھی سیولیزیشن اٹھا کر دیکھ لیں قصہ مقتصر کہ جب تک ماں کے اندر اپنی پوری نشون امہ نہیں ہے اس کی خوراک اور چیزیں پوری نہیں ہیں وہ آگے وہ بچے صحت مند پروڈیوس نہیں کر سکتی پیدا نہیں کر سکتی اس لئے اگر آپ نے ایک بہترین نسل لینی ہے تو آپ اس کو مکمل سہولتیں دینی پڑیں گی اور یہ ذہن میں رکھیں کہ بچے صرف عورت نے پیدا کرنے ہیں یہ مرد نہیں پیدا کر سکتے بلکل ٹھیک ہے ڈرک سب ہے جیسے ڈرک سب نے کہا کہ ماں کا صحت مند ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ہم لوگ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں پر بہت سارے ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پر بشی کی پیدائش کو بہتر نہیں سمجھا جاتا اگر وہ پیدا ہو گئی ہے تو اس کے بعد وہاں پر اس کی نشو نماغ کے لیے اس کی صحت کے حوالے سے اس کی خوراک کے حوالے سے وہ توجہ نہیں دی جاتی آپ یہ مجھے بتائیں کہ کسہ تک ضروری ہے کہ بچی کو بنسبت بچے کے زیادہ خوراک کی ضرورت ہوتی ہے دیکھیں انسانی جسم اگر لے وہ تو اسی طرح ہے جیسے بچی ہے تو بچہ اسی طرح ہے میڈیکل سائنس تو یہ کوئی ہم لوگ ہم لوگ اس کو فرق نہیں محسوس کرتے ہیں اب بچی کا جسم ہے یا بچے کا جسم ہے اس کو اتنی ہی خوراک کی ضرورت ہے اتنی اس کو کاربو ہائیڈریٹس پروٹین اور فیٹس وغیرہ چاہیے اور یہ ہے کہ اس کو زیادہ توجہوں کی ضرورت چاہیے تاکہ جس طرح اس کا بھائی پروش پا رہا ہے پڑڑا ہے سکول میں اسی طرح وہ بچی بھی پروش پائے اور وہ سکول میں پڑے اور اس طرح وہ ایک اچھی بچی جس طرح اس کی پروش ہوگی کل کو وہ اچھی جگہ یعنی اس کا شہر بھی اس کی قدر کرے گا اس کو پھر وہ ماں بھی بنے گی صحت ماں بنے گی صحت ماں بنے گی یعنی خوراک کے لحاظ سے بچی کو بھی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی کے ایک بچے کو ضرورت ہے ٹھیک ہے ڈکٹر بھر اس میں خوراک کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جب ہم سٹارٹ سے لیتے ہیں اس کو چونکہ اس نے کل کو ماں بننا ہے اور ماں کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر تمام اجزاء پوری طرح سے موجود ہوں تو وہ کونسی ضروری گذائیں ہیں جو شروع سے ہی سپیشلی بچیوں کو خاص طور پر دی جانای چاہیے ایک تو کیلشم کا میں کہوں گی کہ کیلشم ایک ایسی چیز ہے جو کہ شروع سے ہڈیوں کے اندر زخیرہ اس کا پچیس سال کی عمر تک ہم لوگ کہتے ہیں کہ بچی کا جو پیلویس ہے یا اس کی جو پوری جسم کی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بچہ بچی میں کوئی فرق نہیں اس کے پرویش میں اتنا کیلشم اس کے ڈپوزٹس ہونا چاہیے کہ کل کو اس نے ماں بننا ہے ماں سے اس کے ساتھ ساتھ اس نے حمل کے وہ سارے پروسیجر اور سارے زچگی کے وہ سارے ادوار سے گزرنا ہے گزرنا ہے تو اس حساب سے کہ اس کے اندر اتنا ریزرف ہو کہ کل کو جب بچہ پیدا ہو جائے اس کو دودھ بھی پلا سکتے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے جیسے کہ ڈروک صاحب نے ذکر کیا کہ کیلشم کی بہت زیادہ ضرور رہتا ہے تو ہمیں وہ غزائیں بتائیں جو کہ کیلشم کنٹین کرتی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ایسی غزائیں ہونی چاہیے جس میں ویٹیمنٹ ڈی موجود ہو تو وہ کیلشم ڈیپوزٹ کرتی ہیں تو یہ آپ ذرا تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ بتائیں کہ وہ غزائیں کون کون سی ہیں سب سے امپورٹنٹ بات ہمارے مذہب میں ہے کہ ماں دو سال تک بچے کو دودھ پلائیں وہ بچی ہے یا بچہ ہے افریقہ کے ملکوں میں تین سال تک دودھ پلاتی ہیں ہم دودھ پلانے کے خلاف نہیں ہیں آپ بے شک تین سال تک پلائیں لیکن میرا پیغام سب سے ضروری یہ ہے چھے مہینے کے بعد آپ جتنا مرضی بچے کو دودھ دیں وہ اس کے لیے نا کافی ہے ماں کا دودھ ماں کا دودھ آپ بے شک تین سال تک پلائیں ہمیں اس پر کوئی اتراز نہیں ہے لیکن چھے مہینے کے بعد اب میں وہ غزائیں بتانا چاہتا ہوں جو ہر صورت میں شروع کرنی ہیں آپ جتنا مرضی دودھ دیں اس کی نش و نما کے لیے وہ نا کافی ہے اب وہ غزائیں کوئی جانے کی ضرورت نہیں ہیں گھر کے اندر جو کچھ چیزیں آپ کی پکتی ہیں مثلاً مسال دیتا ہوں سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے شوربے کے سندر آلو ڈالا ہوگا ہے ایک آلو دھوکے علیہ دا نکال لیں اس کو چمچ سے میش کریں اس کو پریس کر لیں نرم کر لیں وہ نرم کر کے تھوڑ تھرس کو دیں سوجی کا حلوہ انتہائی بہترین چیز ہے اس کے اندر آئرن ہے آئرن بھی ہے کاربو ہائیڈیٹ بھی ہے سوجی کے حلوے کو پوری دنیا میں سب سے اچھا مانا جاتا ہے تیسری چیز انڈے ہیں انڈا بوائل کریں اس کو پریس کر کے نرم کر کے خاص طور پر جو زردی ہے زردی کے اندر تینوں چاروں چیزیں ہیں لیکن اس کے علاوہ پہلے میں غزائیں بتا دیتا ہوں جس کو ہم کھچری یا دالیں بولتے ہیں نرم دال آپ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ تمام چیزیں جو بے شک دور سے بنی ہوئے نرم ہیں کیلہ ہمارے ملک میں بہت اچھا ہے کیلے کو اب میش کریں پریس کریں اور کیلہ اس کو دینا شروع ہر وہ چیز جو آپ کو وقتی طور پر یہ میں غریب لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ کسی وقت وقتی طور پر سیب سستہ مل رہے کسی وقت کیلے کی فصل آئی ہے آپ نے سیب کی بات کی میں بات کھڑ رہا ہوں ابھی پچھلے دنوں آج کل فصل آئی سیب کیا اور چالیس روپے کلو تک سیب ہوا علو مہنگا ہو گیا اور سیب سستہ ہو گیا اس کا جوس نکال لیں اور اس بچے کو جوس پلائیں ہر اس چیز کو استعمال کریں جو جس وقت سستی ہو اس کے بعد گاجر کا جوس جنہوں دنوں میں بہت سستہ ہوتا ہے اس کو بچے کو پلائیں چھے مہینے تک آپ نے پانی والی کوئی چیز نہیں دینی صرف ماں کا دودھ ہے اس کے بعد ماں کا دودھ بے شک تین سال تک پی ہمیں اس پہ کوئی اتراز نہیں لیکن وہ تمام چیزیں جو گھر میں آویلیبل ہیں اسی کو میش کر کے نرم کر کے اس کو دینا شروع کرتے ہیں یہ تمام غزائیں اگر اس کو بچپن میں مل جائیں گی تو خاص طور پر وہ بچی جو ہے اس کا ریزر پورا ہو جائے گا بلکل ٹھیک ہے یعنی جو اس کو چاہیے اگلی نسل میں متقل کرنے کے لیے وہ اس کی شروع کی زندگی میں جو ہے وہ ریزرف ہو اس میں ایک کہاوت بھی ہے دنیا کے ہر سیولیزیشن میں کچھ کہاوتیں ہیں اس میں یہ بھی ایک کہاوت ہے کہ جس نے پہلے تین سال یا پہلے پانچ سال اپنے غزائی ضروریات پوری کر لی وہ موت تک بہتر سروائیو کرے گا ٹھیک ہے پہلے تین سال پہلے تین سال یا پانچ سال اور جس کو اس میں ڈیفیشنسی ملی یہ ڈیفیشنسی کبھی آگے جا کے بھی پوری نہیں ہوگی ٹھیک ہے اچھا رکس صاحبہ کچھ ماں ایسی ہوتی ہیں جو خود بھی کچھ چیز کو پسند نہیں کرتی ہیں عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ایک ماں کو اگر ایک چیز خوراک میں پسند نہیں ہے تو وہ اپنے بچے کو بھی نہیں کھلاتی یہ عمل کے ساتھ تک درست ہے نہیں یہ میرا خیلہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بچے کی ریکوائرمنٹ تو اس وقت کے جو موسمی پھل ہے جو گزائیں ہیں وہ تو سب کچھ ہے اب ماں کی اپنی اس کی لائکنس یا ڈس لائکنس کیا ہے یہ اس کو پسے پچھ ترک دینا چاہیے اور بچے کو ہاں جی ہر طرح کی چیز ضرور اس کو متعرف کرانے چاہیے بلکہ جیسے کہ اگر ہم میٹ لیں تو اس میں کچھ آرگن میٹ ایسے ہوتے ہیں جو کئی ماں پسند نہیں کرتے جیسے پائے ہے جیسے کلیجی ہے یہ کسہ تک ضروری ہے کھانے چاہیے کھلانے چاہیے بلکل ضرور کھانے چاہیے کیونکہ آرگن میٹ میں زیادہ آئیڈن بھی ہے اور زیادہ طاقت بھی ہے اس میں پروٹین اور آئرون اور ہر چیز سب کچھ زیادہ ہے اور ضرور اگر فرض کیا کہ وہ بوٹی نہیں کھانا چاہتی خود بھی تو کمس کم بچے کو بوٹی کھلا ہے اور شوربے کے ساتھ چھوٹی سوٹی کا ٹکڑا لگا کے اس کے موں میں ضرور ڈالیں لازمی دینے چاہیے تاکہ اسی حساب سے اس کے جو ٹیسٹ برڈ وہ ڈیویلپ ہو یعنی دیفنیٹلی وہ ٹیسٹ ڈیویلپ ہوگا تو بچہ پھر آگے جا کے اس کو پسند کرے گا اور لائک کرے گا کیا سمجھتی ہے کہ اگر اس طرح کی روٹین رکھیں لیمیٹیڈ سے ڈائٹ اگر دیں تو کیا یہ نقصان کا باعث بن جاتی ہے جی جی ڈیفنیٹلی یہ ظاہر ہے جتنی قوانٹیٹی دیکھیں نا جو جو پروش بڑھتی ہے بچے کے جسم کی ریکوائیرمنٹ بڑھتی ہے تو اگر وہی جو اتنی آج یہ فرض کیا یہ تھوڑی سی وان آنس ٹو آنس جو ہم اس کو دیتے ہیں ویننگ ڈائٹ وہ ایک مینے کے بعد وہ 3 یا 4 آنس اس کو چاہیے ہوتی تو گریجلی اس کی قوانٹیٹی اور اس کی قوانٹیٹی بھی بڑھنی چاہیے بالکل ٹھیک ہے یعنی جیسے جیسے گرو کرتا چاہے ویسے ویسے اس کی قوانٹیٹی بھی بڑھاتے جائیں اور مقدار بھی اور اس کی قوانٹیٹی بھی بڑھنی چاہیے بہت شکریہ اس حوالے سے آپ نے بتایا ہمیں راکھ سب ہم اب تھوڑی سی نشنما سے آگے نکلتی ہیں پیوبرٹی کیے جاتی ہے بچی کی یعنی جوانی کی عمر جیسے ہم کہتے ہیں اور دیکھا یہ گیا ہے کہ جو سرد ملک ہے وہاں پر جوانی کی عمر ذرا تھوڑی سی زیادہ ہے جبکہ جو گرم امالک ہیں جیسے ہمارا اپنا پاکستان ہے تو یہاں پر اب ایج کم ہوتے ہوتے کافی کم ہو گئی ہے دیکھنے میں بھی یہ آیا ہے کہ بہت ساری ایسی بچیاں ہیں جو نو سال کی عمر سے لے کر بارہ سال کی عمر کے درمیان میں بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتی ہیں اس طوران میں خوراک اور ڈائٹ کا کیا عمل دخل ہے بہت اچھا سوال ہے جی کچھ فیکٹرز ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں مثال کے طور پر ہمیں شک ہے کہ یہ جو میٹ کی جیسے چکن ہے اس میں کچھ انیبولک سٹی رائیڈ یوز کیے جاتے ہیں ان کی ڈائٹ میں اس کا بھی ایک فیکٹر آ رہا ہے آ گیا ہے کہ دو سال پیش تر وہ جوانی کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہیں ہماری بچیاں خاص طور پر اب جب آپ ان کو جوانی کی طرف جانا چاہیں تو عام طور پر یہ لڑکوں سے بھی دو سال پہلے ان کی جو مسلز ہے بلوغت ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں جب یہ سپرٹ آتا ہے سپرٹ کہتے ہیں کہ سڈن ان کا قد برنا سپرٹ ان کا لینئر گروت ہونا اس میں پھر تقریباً ڈبل ضرورت ہے کھانے کی ڈبل سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ پہلے کیلشیم چار سو میلی گرام چاہیے تھی تو اب آٹھ سو میلی گرام چاہیے آئرن بھی اسی ساب سے ڈبل چاہیے پروٹین کاربو ہائیڈیٹ بھی اس ساب سے ڈبل چاہیے تو اس میں بھی سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ اگر جن لوگوں کا مالی طور پر مسائل ہیں ہر اس چیز کو استعمال کریں جو جس وقت سستی مل رہی ہے جب تازہ کوئی فصل آئے ہمارے ملک میں یہ جو عام ہے مینگو ہے یہ جب فصل تیار ہو کے آتی ہے تو اتنا سستہ ہو جاتا ہے کہ ساٹھ ستر پہ کلو ہے اور باہر کے ملکوں میں وہ تین تین سو پاؤنڈ میں جا کے بھی شتبکتا ہے اس کی قدر کریں ہر وہ چیز جس کے اندر ہے اور اس چیز کو اپنے ذہن سے نکالنے کی کوشش کریں کہ یہ گرم چیزیں ہیں گرم چیزیں ہیں جو آپ گرم سمجھتے ہیں وہ ہی طاقتور ہیں وہ ہی ضرور ہیں آپ کا انگور ہو گیا آپ کی کھجور ہو گئی آپ کا یہ جو سوجی کا حلوہ ہو گیا یہ بہترین چیزوں میں سے ہے اب جو آرگن میٹ ہے بے شخص اب میں نے دیکھا ہے بڑے لوگ مرگی کے گوشت کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ غریب آدمی کی پروٹین کا یہ سب سے بڑا سور سے ذریعہ ہے یعنی مرگی کا گوشت چکن اتنا سستہ ہے ہمارے ملک میں کہ یہ غریبوں کے لئے آج بھی ایک بہترین سورس ہے ڈکٹر سب ڈالوں کے حوارے سے بھی تو کہا جاتا ہے کہ اس میں بھی پروٹین سب سے زیادہ پائی جاتا ہے بہت اچھا آپ نے سوال کیا آج سے چالیس سال پہلے ہمارے کچھ سائنستانوں نے ریکویسٹ کی بہت دباؤر دیا کہ آپ ڈالوں کو پرموٹ کریں تاکہ ڈالیں اس گوشت کا نعم البدل بنے اس میں پروٹین ہے بدقسمتی سے ہمارے ملک میں بہت زیادہ ڈالیں امپورٹ ہو کر آتی ہیں یہاں اپنی پروڈیکشن بہت تھوڑی ہے وہ اس حساب سے مہنگی ہیں تو بعض اوقات ڈالیں آپ کو مہنگی پڑتی ہیں اور وہ جو مرگی کا گوشت ہے وہ سستہ پر رہا ہے ٹھیک بلکل ٹھیک ہے اشار ڈکٹر سب اب لغت کے بات چل رہی ہے تو یہاں پر کیلشم کی ڈبل مقدار ڈاکٹر سب نے کہی کتنی مقدار میں دودھ ڈیلی پینا شاہی ہے بچی کو کم از کم ایک گلاس جس بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ دو سو پچاس بھی لیٹر کم از کم تین سے چار گلاس روزانہ اس کو پینا چاہی ہے بلکل دیفنیٹلی ستر پہ ست اسی روپے قلعہ دودھ ڈاکٹر سب آپ تین سے چار گلاس دودھ یا پھر اس کو سپلیمنٹ گولی کی فارم میں دیں کیونکہ اس ہی میں آپ کو پتا ہے کہ اس کی مہانہ سسٹم شروع ہو جاتا ہے اس سے پہلے اس کے سپر جیسے ڈاکٹر سب نے بتایا کہ ہرڈیوں کی گروتھ ایک دم ہوتی ہے اس نے قداور بھی ہونا ہے اس کے بال بھی لمبے ہونے تو ان سب چیزوں کے لیے زیادہ قوانٹیٹی میں آئرن اور ساتھ ساتھ کیلشم دونوں چاہیے بلکل ٹھیک آئرن اور کیلشم جو ہے یعنی دونوں مقدار میں زیادہ دیا جائے تو یہ بہتر ہوتا ہے تین سے چار گلاس دودھ اور ایک سیب آئرن کے لیے میرا خیال ایک سیب ایک سیب یا ایک امرود یا اگر ناشپاتی کا سیزن ہے تو وہ بھی سیب اور امرود ہی کی طرح بلکل ٹھیک ہو گیا بلکل ٹھیک ہو گیا خواتین و حضرات یہاں پر لینا ہمیں ایک مختصر صاحب وقفہ حاضر ہوتے ہیں اس وقفے کے بعد دیتے ہیں پیغام سے ہاں دیکل دوائیں محباں دیتے ہیں پیغام سے ہاں بلکم بیک خواتین و حضرات ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری ساری ہے نرک صاحبہ آئرن اور اس کے کیلشم کے سورسز کے حالے سے اگر ہم بات کریں تو دودھ اور سیب امرود ناشپاتی یہ تین کا ذکر کیا اور کونسی ایسی سستی چیزیں جن میں یہ چیزیں سب سے زیادہ مقدار میں موجود ہوتی ہیں دیکھیں اگر ہم آئرن کو دیکھیں آئرن تو اگر سبزیوں میں لے بینگن بہت ریج سورس ہے آئرن کا کچھ لوگوں میں کالے چنے ٹھیک ہے تو کئی پکوڑے کی شکل میں کھالیں بھجیاں بنا کے کھالیں بھرتاں بنا کے کھالیں اس کے تو کئی ریسی بھی آج کل تو ٹی وی میں چینلز میں ہر چیز کی اتنی بھرمار ہے تو اس کو فالو کریں اور ہاں پڑی لکھی ہے اور یہ ہے کہ اس کے علاوہ دالوں میں کالے چنے وہ ریج سورس میٹ میں جیسے ڈاک صاحب نے بھی ذکر کیا کہ کلیجی گردہ تلی تلی حالانکہ آج کتنی سستی ہے کئی لوگ ان کے روایت تن نہیں کھاتے لیکن آپ یقین کریں سعودی عربیہ میں سب سے مہنگی ہی تلی ہے ایجپشنز جو ان کی اگر آپ کالوز میں جائیں تو بہت ہی مہنگی دعام ہوتی ہے لیکن وہ کھانے والے کھاتے ہیں اس کے علاوہ یہ چھوٹا گوشت بڑا گوشت ہے ڈالیں اس میں بھی اچھی وافر کوانٹیٹی پائے جاتی ہے اگر ہم کیلشیوم کو لیں دودھ دودھ کے علاوہ دودھ سے بنیوی چیزیں دہی پنیر پنیر میں سب سے زیادہ کہا جاتا ہے اور اگر اب وہی میں نے جیسے پہلے بھی ذکر کیا کہ آپ عربی کنٹریز میں ریبین میں دیکھیں تو انہوں نے چیز کو بقیادہ سکایا ہوتا ہے اور سوکھی ہوئی چیزیں ایسے ہی جیسے ہمارے یہاں خوشک میواجات پڑے میں اس چکل میں وہ پنیر ان کے وہاں پڑی ہوتا ہے تو تاکہ کسی طریقے سے خواتین کھائیں اور وہ کھٹی بھی ہوتی ہے بہت مزے کی ہوتی ہے جی لیکن جیسے اس کو پیزا میں بھی استعمال کیا جاتا ہے پنیر کو پنیر کی تو بہت سارے اقسام ہیں پھر آگئے چیز ہے کوئی بازریلا چیز ہے چیز ہے کسی بھی فارم میں جو چیز ہے وہ لیا جا سکتا ہے ہاں جی کسی بھی فارم میں جو ہے اگر فرض کہ اس میں بھی دل نہیں کرتا تو کسٹرڈ ہے کسٹرڈ بنا لیں پوڈنگز بنا لیں جس میں دودھ کی مقدار زیادہ ڈلتی ہے تو وہ ایسی سویٹ ڈشز جن میں دودھ کی جو آمیزش کی جائے وہ بنا کے کھا لیں اور میرا خیال ہے شاید ہی کوئی سویٹ ڈش ہو جس میں دودھ نہیں ڈلتا ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے راک صاحب نے بہت اچھے انداز میں سورس بتا دیا راک صاحب ہم ڈائریکٹ اب چلتے ہیں وہاں پر جس کے لیے ہم اس پروگرام کو ترتیب دیا ہے ایک ماں یعنی ایک بچی جب شادی ہو گئی شادی کے بعد اس کے لیے جو سب سے پہلا مرحلہ آتا ہے وہ آتا ہے پرگننسی کا یویلی جب پرگننسی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بہت سارے کنسپس سامنے آتے ہیں بہت سارے لوگوں کے اس کے مشورجات آتے ہیں پہلے خواتین کے بارے میں ہم سنتے تھے وہ بڑی بڑیاں مائیں وہ کہتے تھے کام کرو آج کل ہم سنتے ہیں ریسٹ کرو یہ کیا تضاد ہے وہ ٹھیک تھی کہ یا آج کا وقت ٹھیک ہے شادی کے بعد ایک تو یہ کہ اس کے لیے یہ پہلا تجربہ ہے بالکل اور وہ بعض وقت اس کو پتہ بھی نہیں چلتا اور حمل شروع ہو جاتا ہے کئی دفعہ کئی کئی مہینے کے بعد کسی اور علامت سے آتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ کو تو حمل ہے سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ مکمل ریسٹ ہم کبھی نہیں کہتے ہم تو صرف اتنا کہتے ہیں کہ آپ روٹین کی ایکٹیوٹی ضرور کریں لیکن سڈن کوئی وزنی چیز نہ اٹھائیں جیسے آپ سخت کام کر رہے ہیں آپ کپڑے دھو رہے ہیں تو آپ آہستہ آہستہ کر کے دھو لیں ایک دم دھونے کے بعد پوری وہ بالٹی پوری وہ اٹھا کے کرنا اس میں اسکات حمل کا خطرہ ہے ٹھیک ہے خاص طور پر جس کو ہم لوکل لینگویج میں یہ کہتے ہیں کہ پہلے تین مہینے زیادہ خطرہ ہے تو پہلے تین مہینے وہ روٹین کے کام ضرور کر لیں اور اگر فرض کیا اس کا کوئی کرنے والا نہیں ہے تو اس کو آہستہ آہستہ تھوری مقدار میں کر لیں ایک دم سڈن جس طرح اس کو عادت ہے جوانی کی کہ ایک دم کوئی چیز اٹھا لینا اب اس کے اندر ایک اور جو ہے وہ زندہ مخلوق پرورش پا رہی ہے تو اس کی خاطر وہ ایک دم سڈن کوئی چیز نہ اٹھائے کوئی وزن نہ اس طرح اٹھائے اب اس کے ساتھ پھر ہم اس کو نو مہینوں میں تقسیم کر دیتے ہیں ہر تین مہینے کا ایک ٹرائمیسٹر ہر تین مہینے میں پھر فرق ہے کہ اس کو کیا کیا غزائیں ضروری ہیں بلکہ ٹھیک ہے اچھا درک صاحب فرس ٹرائمیسٹر سٹارٹ ہو گیا وہاں پر بھی غزا کی تبدیلی چاہیے یا جو روٹین کی غزا ہے وہی لیتے رہنے ایک چیز میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہوں گی کہ حمل جو ہے یہ ایک علت یا بیماری نہیں ہے یہ ایک نارمل ہی کا حصہ ہے اور نارمل تبدیلی کو اس کو ہم بولتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں یہ فیزیولوجیکل فینومینا ہے تو اس حمل کے دوران آپ جب کہتے ہیں کہ وہی خوراک بلکل وہی خوراک ہیں جیسے لیکن کچھ تبدیلی آتی ہیں جیسے پروجیسٹرن ہارمونز چینج کی وجہ سے کہ موہ میں تھوک کریوں کو زیادہ آتا ہے مطلی ہوتی ہے چکر آتی ہیں سونے کو دل کرتا ہے پشاب بار بار آتا ہے قبض کی شکایت ہونے کو ہوتی ہے تو ان چیزوں کے ساتھ ساتھ اگر آپ اسی نارمل ٹیبل ڈائیٹ کو ہی اس طرح ایڈجسٹ کریں تو آپ کی لائف بڑی ہی کمفرٹیبل گزرے گی جیسے فرض کیا کہ اگر کسی کا گوشت کھانے کو دل نہیں کرتا تو آپ دالیں کھا لیں اور فرض کیا اگر بار بار جیسے موہ میں پانی آتا ہے مطلی آتا ہے سکنجمین کا استعمال کوئی کینڈی کوئی چھوٹی موٹی کھٹی مٹی چیز رکھیں اور سب سے زیادہ ہم جو میں جو خواتین کو ایڈوائز کرتی ہوں کہ تھوڑا کھائیں اور وقفے وقفے سے کھائیں ایک دم سے زیادہ کھا لینا اس سے بھی بھاریپن محسوس ہوتا ہے پھر اس سے بھی دوبارہ زیادہ سے مطلی آئے گی موہ میں تھوک آئے گا اور اس طرح کا ایک ویشیس سرکل سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ اسی نورمل لائف میں ہی ارجسٹ ہو جاتا ہے اچھا رکھ صاحب بہت ساری خواتین ہیں جو آپ نے مطلی کا ذکر کیا نوزیا کا وامیٹنگ کا شکار ہو جاتی ہیں جیسے ہی انہوں نے انٹیک کیا فوری طور پر انہیں وامیٹ ہو جاتا ہے وہ کچھ پرسنٹیج ہوتی ہے ہر خواتین کو جیسے کہتے ہیں کسی کو ایسی بھی ہوتی ہیں میں نے ایسی بھی خواتین کو دیکھ بلکل فیل ہی نہیں ہوتا بلکل ایسی بھی اور کچھ ایسی ہیں جن کو ہوتا ہے صبح صبح ہوتا ہے اس کے بعد نہیں ہوتا جب وہ اٹھتی ہیں صبح اس ٹیم ہوتا ہے جس کو مارننگ سکھنس بولتے ہیں اس کے بعد نہیں ہوتا اور کچھ ایسی ہیں جن کو الاتول نائن منس کے دوران ان کو وامیٹنگ نوزیا ہوتا رہتا بلکہ ان کو ہسپٹل میں ایڈمیٹ رکھنا پڑتا ہے اور وقت ان کی اغزائی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے ہم ان کو ڈریپس لگانی پڑتے ہیں لیکن اکثر یہ چودہ ہفتے حمل تک پہلے ٹیمیسٹر تک یہ ختم ہو جاتا جائے چودہ ہفتے تک اگر یہ نہیں ختم ہوا تو یہ پھر اگین اس کو سپیشلسٹ کی ضرورت ہے کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی اندر اور مسئلہ تو نہیں چل اچھا رکھ سب اس دوران میں خوراک کا کیا کرنا چاہیے کہ کیا آپ اس کو ڈریپس بار بار لگوانی چاہیے یا کوئی ایسی ڈائیٹ جس کے آپ سمجھتے ہیں کہ فوری طور پر اس کا ایبزارپشن اگر تو اس کو تھوڑا بہت اتنا ہے جیسے سیون اپ ہم کہتے ہیں کہ گیس نکال کے لیے اگر لسی ہے کئی لوگ وہ چاٹی کی لسی بہت اچھے طریقے سے وہ بھی ایک اچھی گزہ ہے اس سے کیلشر بھی ملے گا ساتھ ساتھ اس کی ٹیسٹ وائز بھی وہ بری نہیں ہوتی اور جو موہ میں تھوک آنا اس کو بھی اس کو کمپرمائز کیا اور نیمو تو ویٹیمن سی کا ویسے بھی بڑا سوڑس ہے اسکاربیک ایسٹ کا ساتھ بلکل ٹھیک ہے اچھا روکس اب فرس ٹرائیمیسٹر کی بات چل رہی ہے تو ہمارے ہاں کچھ خواتین کیاں یہ پریکٹس ہوتی ہے کہ جیسی پرگننسی ہوئی تو بھاگتے ہیں گائنیکالوجسٹ کی طرف جاتی ہیں اور اپنے چیک اپ کے لیے مختلف قسم کے ٹیسٹ اور الٹرا ساؤنڈ تو یہ والی پریکٹس چاہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کی پریکٹس آئی ہے نہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جو خواتین بھا کے چیکنگ کرواتی ہیں وہ ان سے بہتر ہیں جو چیکنگ نہیں کرواتی اور کئی کئی مہینے ڈاکٹر کے پاس نہیں آتی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ پہلے تین مہینوں میں صرف ایک وائٹیمن ضروری ہے that is folic acid کیوں ضروری ہے کہ ہمارا جو spinal card ہے اس کا ایک نقص develop ہو جاتا ہے اور وہ صرف folic acid اگر ٹھیک ہو تو وہ نقص نہیں پڑتا آئرن کیا بات کر نا آئرن نہیں پہلے تین مہینے میں folic acid ضروری ہے اگلے تین مہینوں سے چھ مہینے سے نو مہینے تک آئرن مسلسل ضروری ہے اور چوتھے مہینے سے لے کے نو مہینے تک calcium ضروری ہے صرف تین چیزیں ضروری ہیں ٹھیک ہے اس کو آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیں پہلے تین مہینوں میں صرف folic acid folic acid اگلے چھ مہینوں میں صرف دو چیزیں ایک آئرن اور ایک calcium ٹھیک ہے آئرن اور calcium صرف تین چیزوں کے ضرورت ہے اب folic acid کے دو طریقے ایک تو جتنی سبز پتوں والی آپ کی گزائیں ہیں ساغ پالک جو ڈارک پتوں والی چیزیں ہیں میتھی ہو گئی اس میں folic acid زیادہ ہے لیکن folic acid کی tablet انتہائی سستی تو آپ صرف ایک tablet روزانہ لے لیں ایک گولی لے لیں انتہائی سستی کچھ پیسوں میں کچھ پیسوں میں صرف چند روپاؤں میں ایک ڈبی ہے وہ پہلے تین مہینے اس لیے لے لیں کہ جس میں spinal card کا نقص آ گیا یہ پھر ساری زندگی تنگ کرے گا اچھا دروک سب جو tablet ہے وہ کتنی مقدار ملے لیے یہ جی ہمیں تو تھوڑی چاہیے لیکن یہ 5 میکرو گرام میں ملتی ہے tablet ایک 5 میکرو گرام آپ سادہ لفظوں میں ملی گرام سمجھ لیں ایک گولی روز کی اچھا ایک بس شمسل سے اتنی چھوٹی صرف ایک گولی لینے نہیں ہے حتیٰ کہ آپ ڈاکٹر سے پوچھے بغیر بھی استعمال کر لیں یہ ایک وائٹمان ہے اس کا کوئی نقصان کتنے چمچ پالک کھائیں تو وہ اس گولی کے مقدار پوری جاتے ہیں یہ پالک اور باقی سبزیوں کا اگر ایک فائدہ ہے تو ایک مصیبت بھی ہے کچھ لوگوں کو حضم ہونے میں کچھ لوگوں کو گیس کی تکلیف ہے کچھ لوگوں کو وہ پسند نہیں ہے تو میرے نزدیک اس سے زیادہ بہتر ہے کہ یہ جو سنتھیٹک tablet کی فارم میں گولی کی فارم میں انتہائی سستی ہے ٹھیک ہے پہلے ٹرائمیسٹر آپ نے بتایا کہ فالیک کے سر صرف فالیک کے سر پہلے تین مہینے اور اگلے تین مہینے جو ہیں وہ اگلے تین مہینے پہلے نمبر پر آئرن اور دوسرے نمبر پر کیلشیم ٹھیک ہے اور اگلے تین مہینے اگلے تین مہینوں میں یہ دونوں چیزیں اس لیے میں ضروری کہتا ہوں کہ کیلشیم تو بہت زیادہ چاہیے کہ آخری تین مہینے میں بچے نے وزن انکریز کرنا ہے اس کا سٹرکچر بننا ہے ہڈیاں بننی ہیں لیکن آئرن میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہماری قوم میں مجموعی طور پر آئرن کے کمی ہیں تو ہم حتیٰ کہ اس کی بچے کی بتائش کے بعد بھی آئرن اور کیلشیم جاری رکھتے ہیں وجہ کہ اس کے دودھ میں بھی یہ دونوں چیزیں جانی ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہ جاری رکھتے ہیں بلکل ٹھیک اچھا دکٹر صاحبہ جیسے دکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ فرس ٹرائمیسٹر میں وزنی چیز نہیں اٹھانی اس کے بعد جو نارمل کام ہیں جیسے کہ خواتین صفائی کرتی ہیں ہمارے ہاں تو بہت سارے لوگوں کے گھروں میں میٹس نہیں ہیں کام والیہ نہیں ہیں خود کرنا پڑتا ہے تو جو صفائی کا عمل ہے یہ خواتین کو پہلے تین مہینے میں کس طرح کرنا ہے میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی ارز کیا کہ پہلے تین مہینے میں ہم جیسے کہتے ہیں یہ پریگننسی ہو گئی پتہ نہیں کیا ہو گیا یہ ایک نارمل کئی خواتین ایسی بھی ہیں ہم نے دیکھی ہیں کہ میں اچھی اچھی معروف شخصیات کو جانتی ہوں میں نے فاطمہ جنہ میڈیکل کالی سے کیا تو ہماری پروفیسرز بتایا کرتے تھے کہ ہم تو جمناسٹک فوٹبال بھی پریگننسی میں کھیلتے رہے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ماں سوا اگر پہلے تین مہینے کوئی کمپلیکیشن جیسے کوئی سپارٹنگ ہے خون کا دبا لگ رہا ہے یا کوئی وقفے وقفے سے درد آ رہی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں جی سیوڈیاں نہ چڑھیں ہیل والی جوتی نہ پہنیں وزر نہ اٹھائیں لیکن اگر کچھ بھی نہیں ہے nothing wrong تو پھر اس کو ایسے ہی کہہ رہی ہوں arm activities ظاہر ہے ہم تو جیسے ہم اچھے ایسے بھی ادھی ہاتھوں میں جہاں پہ وہی جیسے آپ کی بات میڈ کی بھی تو ایک کئی دفعہ جو پہلا بچہ ہے فرض کیا وہ ایک سال کہہ تو پھر پرگننسی ہو گئی اب اس بچے کو پروش کرنے کے لئے کوئی اور تو نہیں آئے گا تو اس لیے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ اسی طرح کرتے رہیں لیکن تھوڑی احتیاط کے ساتھ تھوڑا ٹھہر ٹھہر کے اپنے جسم کو آرام بھی دیں دن کے درانے دن کم از کم دو گھنٹے آرام ضرور کرنا چاہیے دو پیر کے بعد اور رات کو پوری نید لیں I think this is enough ٹھیک ہے اچھا رکھ سب فرس ٹرائمیسٹر میں اگر ہم پرگننسی کی بات کریں تو وہ کون سے عوامل ہیں مطلب وہ کون سے پرگننسی کا وہ کون سا مرحلہ ہوتا ہے اس پہ کون کون سی چیزیں ڈیویلپ ہوتی ہیں پرگننسی کے پہلے ٹرائمیسٹر میں پہلے ٹرائمیسٹر میں ایک چیز سمجھ لیں کہ مکمل انسان بن جاتا ہے صرف اگلے چھ مہینوں میں اس کا وزن اور سائز انگریز ہونا ہے پہلے تین مہینوں میں مکمل سٹرکچر بن جاتا ہے اور تقریباً ایک سو بیس دن پر اس کے اندر روح آ جاتی ہے اب روح آنے سے پہلے اس کا سٹرکچر مکمل ہو گیا ہے بلکہ روح آنے سے پہلے جو ہم نے ماں کا دودھ پینا ہے اللہ نے وہ سٹور بھی پورا کر دیا ٹھیک اچھے ڈکٹر میں آپ کی یہاں سے بات کٹوں گا آپ نے کہا کہ روح آ جاتی ہے ہارٹ بیٹ شروع ہو جاتی ہے اس کی یا اس کا کوئی اور بہت اچھا سوال کیا ہارٹ بیٹ تو بہت پہلے شروع ہو جاتی ہے انسان کے اندر سمجھیں دو روحیں ہیں ایک کو ہم جان یا نفس بولتے ہیں اور ایک کو روح کے علم یعنی یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں اس کے اندر دو طرح کی روح ہے بلکہ ہم تو الٹرا ساؤنڈ کرتے ہوئے اس کی زندگی کو شروع میں ابھی چند دن یا چند ہفتے ہوتے ہیں اس کی ہارٹ بیٹ سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ حمل ہے اور ٹھیک چل رہا ہے ہارٹ بیٹ تو بہت پہلے شروع ہو جاتی ہے ٹھیک تو یہ جو دوسری روح ہے وہ ایک سو بیس دن پہ جب آتی ہے تو اس سے پہلے ماں کے اندر اس کا رزق سٹور ہو چکا ہے دوسرے لفظوں میں دو سے تین کلو گرام چکنائی وہ سٹور ہو گئی ہے جو اس نے بعد میں دودھ پلانا اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پہلے تین مہینوں میں اس کو کتنا کھانا چاہیے اس کو بہت اچھی خوراک چاہیے بہت اچھی خوراک کیونکہ یہی تو ریزرو ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ڈیویلپ کیا بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک آیا چاہیے ٹرکس صاحب مجھے یہاں پر بات کرتے کرتے ہیں ایک بڑا اہم نقطہ میرے سامنے آیا کچھ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ جیسا دیکھو جیسا سنو جیسا کھاؤ اس کا اثر بچے پر ہوتا ہے انوارمنٹل فیکٹرز جتنے بھی ہمارے ہوتے ہیں ہمارے گھر کا ماحول لڑائی جھگڑے کا خوشگوار ماحول کچھ خواتین کرتی ہیں کچھ گھرانے یہ کرتے ہیں کہ بڑے خوبصورت بچوں کے تصویریں اپنے وال ہنگنگ کر لیتے ہیں کہ ان کو ہم دیکھیں گے تو بچہ خوبصورت پیدا ہوگا بلکہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میرے پاس ایک فیملی آئی تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے کی آنکھیں گرین ہو گورا چٹا رنگ ہو تو کیا یہ انوارمنٹل فیکٹرز اس طرح میں اس کے حمل پر یا اس کی جو نشو نمہ ہے اس پر اثر انداز ہوتی جہاں تک محول کا اثر ہے وہ تو نشو نمہ ہوتا ہے اس کا اثر پڑتا ہے اس کی نشو نمہ میں لیکن اگر جہاں تک ہیں کہ سبز آنکھیں اور گورا رنگ اور بال گنگ ریالے ہیں یا سیدھے ہیں وہ تو زیرہ جنیٹک میک اپ سے ہی ہے وہ تو وراثت سے چیزوں یعنی اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا وہ ان چیزوں کا وراثت سے تعلق ہے لیکن باقی رہا کہ محولیات کا خوراک کا اور گھر میں لڑائی جھگڑا سیکلوجیکل فیکٹرز ان سب کا ضرور اثر ہو یعنی محول خوش قوار ہونے چاہیے گھر پہ ماں کو خوش رہنا چاہیے ہمیں ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ آپ نے خوش رہنا ہے اور اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ اب آپ نے ایک ننے منی روح ہے اس کو پروش پرالنا ہے تو روحانی طور پر اور جسمانی طور پر اب وہ ذمہ دار ہے خوش رہے گی تو بچہ اچھا ذہین پیدا ہوں گے اچھی اکسیجن وہ لے گی اور اچھا اکسیجن ہے اس کی برین کی ڈویلومنٹ کے لئے بہت ضروری ہے اور اگر وہ نہیں خوش ہوگی اداس تنگی گھر میں جھگڑے خرچے پہ چھوٹ چھوٹی باتوں پہ بغیر کسی باتوں پہ جھگڑے تو وہ اس نہ صرف ماں بلکہ اس کا اندر جو پلنے والا بچہ ہے یا بچی ہے اس پہ بھی اثرتا بلکہ ٹھیک ہے بہت شکریہ خواتین و حضرات ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری ساری ہے یہاں پر لینا ہمیں ایک مختصر سا وقفہ حاصل رہتے ہیں اس وقفے کے بعد لے کر دوائے محبہ دیتے ہیں پیدا میں سے ہاں لے کر دوائے محبہ دیتے ہیں پیدا میں سے ہاں بلکم بیک خواتین و حضرات پروگرام میں ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ساری ہے ڈرک سب ابھی ڈرک سب کے ساتھ جو بات ہو رہی تھی انوارنمنٹل فیکٹرز کی ہم بات کر رہے تھے گھر میں خواند کا بڑا رول ہوتا ہے اس سلسلے میں کہ وہ بی بی کو اپنے خوش رکھے اس دوران میں سیر سپارٹی کے حوالے سے ہے اس کے مزاج کے عین مطابق اس کا جو رویہ ہونا چاہیے ہسپنٹ کا بڑا رول پلے کر سکتا ہے یہ بھی ڈرک سب یہ مجھے بتائیں کہ باس میں نے دکھا ہے کہ انہیں ایک ڈاکٹر نے کہہ دیا تم نے ریسٹ کرنا ہے لفظ وہ ریسٹ پولتی ہیں اور وہ سارا دن بیٹ پہ بیٹھی رہتی ہیں مطلب میں ان ماں پر تنقید نہیں کر رہا صرف بتانے کا مقصد یہ کہ ان کی صحت پر رسل کتنا پڑتا ہے ٹیلی وین کا ریموٹ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے چینل پہ چینل چینج ہو رہے ہیں مختلف ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں اور ان ڈراموں میں دیکھا یہ گیا ہے کہ عام طور پر صرف ایک ہی ٹاپک ہے ساس اور بہو کا جگڑا خاندان کی سازشیں اس کی ادھر لگانی اس کی ادھر لگانی اور دوسری طرف کچھ ایسی ماہیں ہیں جو تجویز کرتی ہیں بڑی بڑییاں بچیوں کو کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کرو قرآن مجید سنو اور مختلف اچھی نیکی کی باتیں کرو احادیث بیان کرو اور دین کے این مطابق اپنی زندگی کو سارو کیا ان چیزوں کا اثر آنے والے بچے کے مزاج پر ہوتا ہے بہت اچھا سوال آپ نے کیا جا پہلے آپ کے سوال کا جو پہلا حیث ہے اس کو ذرا اس طرح سمجھ لیں کہ ہمارے اوپر ہندو کلچر بہت سٹرونگ ہے کیونکہ بہت تھوڑا عرصہ ہوا ہے برے سگیر میں جتنے مسلمان ہیں ان میں سے مجارٹی پہلے ہندو تھے اور صدیوں سے سیولیزیشن کا ہمارے اوپر اثر ہے اب ہندو سوسائیٹی کے اندر وراست کا کنسپٹ نہیں ہے مسلمانوں میں ہم اپنی بیٹیوں کو جائدات میں سے حصہ دیتے ہیں ان کے اندر وراست نہیں ہے اور وہ شادی کے موقع پہ جو بھی ان کی حسبید ان کی طاقت ہے وہ اس کو دیکھے دوسرے لفظوں میں اس کو مکمل طور پر وہ کہتے ہیں کہ اب آپ کا تعلق ہم سے ختم ہو گیا یہی وہ بنیاد ہے جس میں ساس اور بہو کی لڑائی کا سٹارٹ ہوتا ہے دوسرے لفظوں میں یہ ایک کلچرل فیکٹر ڈیویلپ ہو گیا اور اس کو ہندوستان کے ڈراموں نے بہت زیادہ کیا ہائی لائٹ کیا وہ طریقے بتائے جاتے ہیں بہو کو کہ تم نے ساس کو کیسے تنگ کرنا ہے اور ساس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اس کو انگوٹھے کے نیچے دبا کر کیسے رکھنا ہے حقیقت یہ ہے کہ میں سب سے زیادہ اپنے مریضوں کو یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے ہم صدیوں سے غریب ہیں یہ غربت کوئی نئی نہیں آئی آج ہم یہ کہتے ہیں کہ میں بہت بڑا چودری ہوں ہم یہ تھے وہ تھے ہم صدیوں سے غریب تھے برسگیر میں رہنے والے میجارٹی لوگ غریب تھے غربت ہمارا کوئی نقصان نہیں کر سکتی چھوٹی چھوٹی خوشیاں اپنے اندر سے تلاش کریں میں آپ کو مثال دیتا ہوں مجھے کتابوں کا شوق ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں ایک علیدہ بیٹھ کے کتابے پر ہوں لیکن جس کے ساتھ میں نے شادی کی ہے اس کا دل کرتا ہے کہ میں باہر گوموں پھروں اور خامد ہی مجھے گمائے حتیٰ کہ بعض خواتین کا دل کرتا ہے کہ بیٹا نہ گمائے خامد ہی مجھے گمائے بے شک سائیکل پہ ہے یا موٹر سائیکل پہ ہے تو چھوٹی چھوٹی خوشیاں دوسروں کو دیں کچھ نہیں ہو چلا ہمیں بڑے گھروں کی کوئی ضرورت نہیں ایک کمرہ چھوٹا سا اور جامبری ہو لیکن آپس میں محبت ہو دکھر بسل میں بات ہم لوگ کر رہے تھے کہ بچے کی جو آنے والی جو نسل ہے ماں کے یہ فیکٹرز جو ہیں وہ بچے پر اثر انداز ہوتے ہیں بلکل ہوتے ہیں جی اس کو آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ جو جنیٹکس ہے جو مروسیہ فیکٹرز ہیں وہ ساٹھ فیصد ہیں چالیس فیصد آپ کے انوائرمنٹ اس آنے والے بچے پہ اثر انداز ہوتی ہے یعنی وہ اگر غصے والا ہے جھگڑے والا ہے بلکل بچے پہ اثر ہیں بلکل انوالف کرتے ہیں جو آج کی جو سائیکالوجی کے ہے جو سائیکیٹرک ڈاکٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو بلکل بچے پہ اثر ہے کچھ خواتین پکچرز لگا لیتی ہیں خوبصورت مناظر کی گھروں کے اندر اس کا بھی فیکٹر ہے یعنی دوسرے لفظوں میں کہ اگر اس کو دیکھنے کو اچھی چیزیں ملتی ہیں اور گھر میں سکون ہے تو حتیٰ کہ بچے کی شخصیت پہ اور شکل پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب بات کریں گے ورمٹنگ کے لیے میڈیسن لینے کی ڈاکٹر نے کہا کہ فالک ایسرڈ کیلشیوم یہ تو روٹین کی میڈیسن ہوئی لیکن کبھی کوئی گلے کا انفیکشن ہو جاتا ہے کوئی بخار ہو جاتا ہے تو صورت میں انٹیبارٹکس دی جاتی ہیں انٹیبارٹکس جو ہیں وہ بچے کی صحت کے لیے کس ستک فائدہ مند ہے یا کس ستک نقصان دے ہیں لیکن جب تو انٹیبارٹکس لینے کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ تو لے دی چاہیے لیکن اس کے لیے یہ گائنیکولیجسٹ کا کام ہے کہ جو سیف ہے میڈیسن وہ ولی دے اور جو ایسی دوائیاں یا ایسی انٹیبارٹکس جس سے بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے یا ماں کو بھی اس دران کیونکہ ہر چیز پلسینٹا کے تھرو ماں کے خونگ سے بچے کے خون میں جاتی ہے تو ایسی وہ ساری عدویات یا انٹیبارٹکس یا پین کلر جس سے ہے وہ گائنیکولیجسٹ کو چاہیے کہ اس طرح کی نہ دیں جیسے کہ ہم اگر انٹیبارٹک بھی دینا چاہتے ہیں تو ہم دیتے ہیں ایموکسل دے دی اوگمنٹین دے دی اس طرح کی جو کہ سیف ہیں اور اسی میں انشاءاللہ گھلا بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور اگر کوئی یو ٹی آئی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے ٹھیک ہے کونسی انٹیبارٹک پہ زیادہ خطرناک ہے ٹھیک ہے ٹیٹرہ سائیکلن وغیرہ جس کے لئے ہم کہتے ہیں کہ بچوں کے جو گرینیش اس کے گمز پہ لائن لگ جاتی ہے یا پھر اس طرح کی ہے یہ کوئی نالون گروپس جس کو ہم بولتے ہیں وہ بھی نہیں دینے چاہے اور پین کلرز میں آپ کونسی عام طور پر پین کلرز میں سیمپل جو ہمیں ڈوائز کرتے ہیں کہ پینوڈال لگ لی اور اسی میں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے یا کی یہ بروفن اور یہ جتنے بھی ہیں یہ جو ایبو پروفن اور اس طرح کے جتنا گروپ ہیں یہ اوائیڈ کرنے چاہے مطلب جیسے کہ آئیبو پروفن ہے یا جو گروفن ہے جو گروفن ہے یہ والے جتنے بھی سالٹ ہیں ان سے اوائیڈ کرنے چاہے ہیں یعنی پین کلر موسٹی اوائیڈ کرنی چاہے ہیں بہت زیادہ تو پینوڈال لے لی اور اگر فرض کیا کہ جسم کے جسے سکیلیٹل پرابلم ہے کہ جیسے بچے کی وزن بھی بڑھنا ہے تو اس کے بیک ایک میں درد ہے بیک ایک ہے یا اس کے جسم کے ہڈیوں میں یا ٹانگوں میں کئی دفعہ ایسی جگہیں ہوتی ہیں جو لیڈی ڈاکٹر کو بتاتی تو ہم کہتے ہیں مرہم لگا لیں پین کلر کی مرہم اس کی مالش کر لیں یا جیل پیک آج کل چلے ہوئے ہیں بڑے اچھے اس کو گرم کریں مایکرو ویم میں رکھیں اور اس کو جو متاثرہ جگہ پر لگا لیں صبح دوپیر شام ہم تین دفعہ کرنے سے اور اکثر ٹھیک ہو جاتا ہے اکثر ٹھیک ہو جاتا ہے اچھے رکھ صاحبہ کچھ خواتین کے ہاں یہ پریکٹس ہوتی ہے کہ وہ جوریم پریگننسی مکویات ان کو دی ریا ہوتی ہے وہ گھروں میں اگر پنجابی میں لفظ استعمال کروں تو کہتے ہیں پانڈا بنا کے کھوانا اس میں بہت سارے مکویات موجود ہوتی ہیں اس سے وزن نہیں بڑھتا کیا یہ فائدہ مند چیزیں ہیں ان کا کوئی اثر ہے یا بس ایسے ہی روٹین بنی ہے ہم کلچر کو ڈینائی نہیں کر سکتے اگر میں کلچر کو ڈینائی کروں تو میرے پیشنٹ تو غیب ہو جائیں گے اس لئے ہم ہمیشہ پیشنٹ کو یہی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہاری ساج تمہاری ماں چاہتی ہے پنجیری کھانا جیسے بھی کل ہی بات ایک پیشنٹ کے ساتھ ہو رہی دی تو بنائیں تھوڑی تھوڑی لے لیں اس طرح بھی نہیں کہ اب صرف کھانی وہی ہے کہ آپ بس اسی پہ لگ گئے ہیں پلیٹیں بھر بھر کے کھانا شروع ہو گیا نہیں اس طرح اچھا اب اس کی کم موج ہوتی ہے گھرونوں کی زیادہ ہو جائے ہاں بالکل ایک زیکٹی لیکن یہ ہے کہ کئی خواتین کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ ان کو تھوڑا سا کہا جی ہے یہ کھا سکتی ہیں تو وہ اس کی جگہ وہ فرض کے آدھا نان کھانے کو کہہ دیا نا تو مثال کے طور پر تو وہ دو تین نان تک بھی ماشاءاللہ ہاں جی تو اس لئے اس لئے کوئی بھی مکویات ہے جیسے آپ نے پنجیری یا پانڈا کے ذکر کیا ہمارے پنجابی میں یہی پانڈا بولتے ہیں تو تھوڑا بہت لیں کوانٹیٹی کے حساب سے فرض کیا اگر کھانا اتنا کھانا ہے اور ساتھ وہ بھی لینا ہے تو کھانے کو کم کر دیں اور اس حساب سے اس کو بیلنس کریں بیلنس کریں یعنی اس میں غزائیات تو موجود ہوتی ہیں غزائیات تو بے شک ہیں لیکن یہ بھی دیکھیں کہ اگر وزن بڑھ گیا اور پھر اگلی پرگننسی اس میں بھی اس کو مشکل ہو سکتی ہے نہ صرف وہ پھر بچے کو سنبھالنا زیادہ وزن تو آپ کو پتہ ہے ویسے سکیلیٹر پرابلم اچھے کیا زیادہ وزن بڑھنے سے ڈیلیوری میں پرابلمز آتے ہیں ایکزیکٹلی نہ صرف ڈیلیوری میں بلکہ ایک تو شوگر ہونے کا بھی چانس ہوتا ہے حمل کے دوران اور اس کی وجہ سے بچے کا اکثر سر بھی بڑھا ہو جاتا ہے اس کا وزن بھی بڑھا ہو جاتا ہے تو وہ پھر پیدائش میں پرابلم کرتی ہے پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ اینڈ سیزیرین سیکشن اچھے رکس اب آپ نے سی سیکشن کا ذکر کیا آپریشن کا تو یہ ایک پڑا عام سا چلن بنتا چلا جا رہا ہے کہ جو بھی خاتون ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے اس کو پہلے تو یہ کہا جاتا ہے کہ ناربل ڈیلیوری ہوگی لیکن جیسے ہی وقت قریب آتا ہے تو فوری طور پر انہیں مطلب ایک بھاگم دور ڈال دی جاتی ہے کہ جب سی سیکشن کروائیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ بات کسہ تک درور دیکھیں اس میں دو تین فیکٹرز آتی ہیں ایک سچ تو یہ ہے کہ کمرشلزم ہے 30 to 40 پرسنٹ آئی شوٹ سے کہ بالکل ہے کہ دیر ہے وہ دیر ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحبہ انتظار نہیں کر رہی ابھی نوہ مینہ چڑھیا سی تو ہمیں بلالیا اور جی وہ درد کے لیے بچے دانی کا موک نہیں کھل رہا تھا تو اسی بہانے میں آپریشن ہو گیا دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ چونکہ تعلیم اس طرح کی عام ہو گئے کہ ویسٹرنائزیشن اتنی زیادہ ہے کہ ہماری خواتین خود کہتی ہیں کہ ہمارا سیزیرین کر دیں ہمارا جسم خراب ہو جائے گا ایک یہ بھی ایک ہوا پھیلنی ہوئی ہے بلیم میں اور تیسری چیز یہ ہے کہ سوشل اینڈ پولیٹیکل فیکٹرز ایسی ہوتے ہیں کہ خاتون فرض کیا کہ ایک اس کو آفیس سے یا بینک کے پینل سے وہ پیسے ملنے ہیں تو وہ کہیں گے جی آپ کوئی بار نہیں سیزیرین کر دیں بلیم میں ایسے فیکٹر ہم نے دیکھی ہے یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے وجہ سے سیزیرین سیکشن کا ریٹ بڑھ رہا ہے لیکن ابھی بھی الحمدللہ ایسے ہیں ڈاکٹرز جو کہ اینڈ ٹائم تک نارمل کوشش کرتے ہیں اور تاکہ ایسا پھر اس میں کچھ ہسپٹلز بھی ایسی ہیں ان کی میریجمنٹ ایسی ہے کہ انہوں نے فون کر دیتے ہیں لیڈی ڈاکٹر کو جی اس کا سیزیرین کرنا ہے جی اس کا یہ کرنا یعنی کہ ایڈمنیسٹریشن ڈیسائیڈ کر رہی ہوتی ہے نہ کہ گائنکالیجز ڈیسائیڈ کر رہا ہوتا ہے پھر ایک اور فیکٹر جیسے چوتھا فیکٹر جس کو میں کہوں گی کہ ہڈی چھوٹی یہ ایک بہت زیادہ ہماری واقعی پرابلم میں آ رہا ہے کہ اگر فرض کیا کیلشیا میں نہیں لیا گیا سمارٹ ہونے کے چکر میں یہ نہیں لیا گیا وہ نہیں لیا گیا جیسے میں نے آپ کو بتایا سعودی عرب میں تو اب نئی نسل ان کی تو مقویات لیتی ہی نہیں تھی لا انا ایجی دبا لا انا ایجی دبا ہم موٹے ہو جائیں گے تو ہم اس کو دیکھتے تھے کہ اتنی زیادہ اس کی اندر پرابلمز آ رہی ہیں بچہ پیدا ہو رہا ہے اتنی زیادہ تکلیفوں کے ساتھ کنجینیٹل اینوملیز کے ساتھ تو وہ پھر کیا کہتی ہے کہ آپ کو سمارٹ ہو کے رہے جائیں اس وقت بچے کو جو ضرورت تھی وہ تو ملی نہیں ماں تو سمارٹ ہونے کے چکر میں لگی ہوئی ہے اور ان سب کے بعد میں یہ جو ہے لیکن اگر سیزیڈین سیکشن فرض کیا جس میں ماں اور بچے کی زندگی کی بہت اس میں اس کی بھلائی ہے بچے کا سانس کو مسئلہ ہو رہا ہے ماں کی ہڈی چھوٹی ہے یا پھر اس کا کورڈ نارو جس کو بولتے ہیں اکدم سے باہر آ گیا تو امرجنسی سیزیڈین کرنا وہ میرا خیال ہے بلکل جائز ہے بلکل ٹھیک دورکس صاحب آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو ہمیں بتایا اسی دوران میں ہم اگر بات کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھا یہ گیا ہے کہ فورن سی سیکشن کے طرف جب جیسے بھاگتے ہیں آپ مجھے وہ ٹائم پیرڈ بتائے کچھ خواتین جیسے آپ نے ذکر کیا کہ نائن پنس جیسے ہی سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کی طرف چلے جاتے ہیں جو پینس آنا ہے ڈیلیوری کی جو پینس ہیں جو ٹائم دیا جاتا ہے میں اگر پہلے اس سوال کی طرف آؤں تاریخ دی گئی دس ٹھیک ہے اب دس سے گیاروہ دن ہوا تو اسے فورن کہا جاتا ہے کہ سی سیکشن یہ پہلے پرگننسی کے گھر پات کیا یہ جو تاریخ دی جاتی ہے یہ ایکوریٹ ہوتی ہے یا اس میں ہمیں کوئی ویریشنز ہیں کوئی انتظار کرنا چاہیے بالکل ویریشنز ہیں بالکل ویریشنز ہیں ایک تو یہ ہے کہ خاتون کی مہواری کا سسٹم اس سے پتا چلتا ہے کچھ کی پہلے آتی ہے ایک ہفتہ ہم اس حساب سے اس کو پہلا ایک ہفتہ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں کچھ پوست ہوتی ہیں ہم اس حساب سے ان کو بعد میں ایڈجسٹ کر لیتے ہیں لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود اگر فرض کیا 40 ویکس پرگننسی کے پورے ہو چکے ہیں اور بچے کا اندر پانی بھی ٹھیک ہے اور ماں کو کوئی تکلیف نہیں ہے نہ کوئی خون پڑھا ہے نہ کوئی بظاہر اس کو درد نہیں ہے تو ہم مزید دس دن تک انتظار کر سکتے ہیں مورڈن پریکٹس یہی کہتی ہے کہ wait for another one week اور 10 days like that 41 ویکس پلس پک ہم اس کو نورمل چل جائے لیکن پھر بھی درد نہیں آئی تو پھر ہم اس کو آرٹیفیشل مصنوعی دردیں دیں گے یا اس کے بچے دانی کوئی اس طریقے سے منپلیٹ کیا جاتا ہے تاکہ لیبر پراغرس کرے لیکن پھر بھی نہیں لیکن یہ ہے کہ ان ساری چیزے کے باوجود اگر ہم نے اس ٹائم جو رائٹ ٹائم رائٹ ڈسین ہے وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے مطلب اس وقت جب اس کے وقت آ چکا ہے وقت کے بعد بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا لیکن اگین جیسے آپ نے بتایا کہ پہلے کے بعد میں اسے میں نے آپ کو فیکٹر وہ بھی بتایا اور یہ بھی ہے کہ اگر پہلے سے ایک آپریشن ہو چکا ہے اس کو ہم نے نو مینے سے چند دن پہلے کرنا ہے پھر اگر دو آپریشن ہو چکے ہیں بڑے آپریشن اس سے بھی ہم نے پندرہ دن پہلے اس کو ڈیٹھ دیتے اگر تین آپریشن ہو چکے ہیں تو ہم نے تقریبا نائیت منت کے سٹارٹ میں ڈسین لے لیتے کیوں تاکہ جو بچے دانی ہے وہاں کی جو جگہ وہ اتنی کمزور ہو جاتی ہے کوئی دفعہ دیکھا اگر سیزیرین کیا تو بچے دانی پھٹ چکی تھی اور بچہ بھائی رہا گیا تو اس کا سانس ختم ہو بلکل یہ نہیں یہ پرابلمز آ جاتے ہیں اس وجہ سے فوری طور پر بلکل ٹھیک ہو گیا اور آپ بتا رہے ہیں کہ اس میں جو ہمیں فوری طور پر ڈسیشن لینا ہے وہ جب فرس سیس ایکشن ہو گیا سیکنڈ ہو گیا ثرڈ ہو گیا فورت ہو گیا تو وہاں پر ڈاکٹر کی ایڈوائز سب سے زیادہ ضروری ہو یا پھر اگر کوئی پہلے سے سرجری بچے دانی کی ہوئی ہے کسی رسولی کی وجہ سے یا فائبرائٹ کی وجہ سے تب بھی آپ کا لازمی سیزیرین ہی ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب بہت تفصیل کے ساتھ ہماری یہ گفتگو ہو چکی مطلب پرگننسی کے سارے مراحل سے لے کر اور ڈیلیوری اپ ٹو ڈیلیوری تک بچے کی پیدائش ہو گئی اب اس کے بعد عام طور پر بچہ جو ہے اس کو فوری طور پر غزہ جیسے آپ کے شروع میں آپ نے ذکر کر دیا کہ ماں کا دودھ جو ہے وہ دیا جانا چاہیے یہ مالشیں کرنا بچوں کو بچوں کو نہلانا اور یہ سارا کچھ کرنا یہ کس ساتھ تک درستہ ہے قطن کوئی ضروری نہیں ہے اس لیے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو جہاں ہم اچھی طرح واش کر دیتے ہیں چاہے وہ دائی ہے چاہے ہاسپٹل ہے اچھی طرح واش کر دیتے ہیں اور اس کو بہتر کر دیتے ہیں اس کے بعد کسی بھی باقی چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں بچے کی سکن انتہائی نازک اور سوفیسٹیکیٹڈ اور اچھی ہے روٹین میں بہت بہت کبھی کبھی ہو گیا روٹین میں ہم کبھی یہ چیزیں کر دیں تو ویل اینڈ گوڈ یہ مستقل کرنا اس کی کوئی ضرورت نہیں ٹھیک ہے اچھا رکھ سب جو بچے کی فورن کے پتائش کے بعد ایک عمل کیا جاتا ہے جیسے کہتے ہیں گھٹی دینا ٹھیک ہے یہ گھٹی جو ہے وہ کس چیز کی ہونی چاہیے اور کتنی مقدار میں ہونی چاہیے یہ بہت اچھا سوال کیا ہے کیونکہ یہ ہم اس کا انکار اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے ایون مذہ میں بھی مثال ملتی ہے اور دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں بھی مثال ملتی ہے تو جو بہترین اور اچھی چیزیں ہیں مثال کے طور پر شہد ہو گیا تو شہد اکر تھوڑا سا آپ نے اس کو لگا دیا اس کے اندر چلا گیا تو یہ ہے کہ شہد ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس کے اندر جو پخانے والی ساری چیزیں ہیں جو اس کے اندر وہ جب ماں کے پیٹ میں تھا تو یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ چیزیں نگلتا ہے وہ پانی اندر جاتا ہے اس کی اپنی فضلیات بھی اندر جاتی ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم اس لیے رکھا ہے کہ جب وہ دنیا میں آئے تو اس کو کوئی سپیشل نہ کرنا پڑی وہ آر لیڈی وہ حیبٹ ہو اور وہ جو نارمل فلورا ہے وہ بیکٹیریا ہے جو اس کے اندریوں کے اندر ہیں وہ اسی فیسس کے ہیں جو ماں کی طرف سے آنے ہیں نیچر فلورا ہے تو شہد ہو گیا یہاں بہت نرم کوئی جس کو حلوہ خجور کہتے ہیں بہت نرم کوئی خجور ہے اس طرح کہ اگر کوئی چیز ہو جائے تو کوئی مزائکہ نہیں آپ دے سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے خواتین و حضرات موضوع بہت بڑا ہے لیکن وقت کی قلت کے باعث بچہ یعنی نیو نینٹل نیو بان بیبی کی جو صحت ہے اس کو ہم کس طرح سے برقرار رکھ سکتے ہیں اور اس کے لیے کون کون سی گزائیں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے پھر کبھی کسی پروگرام میں انشاءاللہ اس کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھیں گے آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے بہت خوبصورت گفتگو سے آپ نے ہمارے ناظرین کو مستفید فرمایا خواتین حضرات ماں کی صحت کے حالے سے جب ہم بات کریں گے تو اس میں یقیناً ایک بچی اپنی پدائش سے لے کر اور اگلی نسل کو پیدا کرنے تک کا جو پیریڈ ہے اس کے لیے انتہائی اہم پیریڈ ہے اس پیریڈ میں اس دورانیے میں اس کی خوراک کا خاص خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے جیسے کہ میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا تھا کہ ایک صحت مند ماں ایک صحت مند معاشرے کو تشکیل دے دیئے صحت مند ماں پیدا کیجئے صحت مند معاشرہ پائیے پیغام ٹیلیوئین کے پروگرام پیغام صحت سے اپنے مزبان مدیمو رحمان کو دیجئے اجازہ اللہ اتنے کے بارے صحت ہو پاس زندہ احساس رب کی ہے خاص نیمت ہے صبح و شام صحت ہو پاس زندہ احساس رب کی ہے خاص نیمت ہے صبح و شام ہر ایک کے نام اپنا پیغام صحت ہو موسیقی موسیقی موسیقی